بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں نمی 47 سے استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے اپنے نومینیشن پیپر جمع کرانے آئے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ استقام پاکستان پارٹی کو ہے جو پورے ملک میں اپنے کینیڈیٹ کھڑے کر رہی ہے سندھ انجاب اسلام آباد اور اے پی کے انشاءاللہ ہر جگہ سے ہمارے کینیڈیٹ آئیں گے میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حلقہ 47 ہے یہ میں پچھلے تقریباً 25 سال سے اس حلقے میں عوام کے ساتھ میرے ایک خاص تعلق ہے ہم ترقیاتی کام بھی کرتے رہے ہیں سوشل ملفیر کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور دو ہزار چار میں سبا آٹھ ہرپ کا پیکج میں نے ودیر عظم سے موجود کرایا اور پورے حلقے میں نہ کہ 47 بلکہ پورے اسلام آباد میں ہم نے ترقیاتی کام کروائے بارہ گوہ میں ہم ساڑھے بارہ کلومیٹر کی پائی بلائن میں چھا کے ہم نے سوئی گیس لوگوں کو پنچائی اس کے علاوہ ترنول میں سوہان میں بری امام میں سب جگہ ہم نے یہ کام کی گیس بھی دی پیچھنے بھی دی پانی بھی دی اور یہ جو میں خاص طور پر آج ذکر کرنا چاہوں گا وہ بری امام مسلم خالونی ملپر کی کچھی بادیوں کی بات کرنا چاہوں گا یہ وہ علاقے ہیں جن میں ہم نے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حکومت سے بھی تعاون لیا اور اپنی طرف سے بھی کیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو نگرا حکومت ہے ان کا کام ہے نگرانی کرنا حکومت ان کا کام ہے یہاں پہ الیکشن کا نگاہ کرنا لیکن یہ خامخواہ یہاں کے جتنی کچھی بادیاں ہیں ان کو مصمار کٹے پر دلے ہوئے ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ منگل کو یہ اپریشن کرنا چاہتی ہے یہ بلکل نجائز اپریشن ہے یہ بری سرکار یہ میں نے بری سرکار کی چھتر بھی پہنی ہوئی ہے میں بری امام کی سرکار کی قسم ہم سب لوگ اگر بلڈوزر لے کے آئے سیٹی ہے تو میرے یہ ساتھی ہم سب ادھر بلڈوزر کے سامنے کڑے ہوگی ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو انکالیں یا اجاریں ان کا کام ہے الیکشن کریں جب منتخب حکومت آئے گی جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا سیاسی فیصلہ کریں بری امام کے لوگ یا ملپور کے لوگ ان کو کہاں بھیجنا ہے ان کو کہاں بسانا ہے ان کا کیا حق ہے مسلم قانونی والے اس وقت سے یہاں بات ہیں جب یہ اسلام آباد بنا تھا اس اسلام آباد کی سارا کردار مسلم قانونی کے لوگوں کا ہے جو انہوں نے یا مشقت کی یا سڑکیں بنائیں یا مارکیٹیں بنائیں آج یہ نگران حکومت ان کو گرانے پر دلی ہوئی ہے تو میں اس بات پر ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا وزیرا ازم بناہر بنوران پاکر صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ اس چیز کو روب دیں اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس علاقے کے اندر چاہے بارک ہو ہو چاہے بل پر ہو چاہے یہ سوحان ہو سید پر ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو ان تمام علاقوں میں أنا میرے لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ سیاسی وبستگی کو چھوڑ کر لوگوں کے کاموں کو لوگوں کے تعلق کو اور لوگوں کی خدمت کو پریفر کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے بہت شکریہ چیز کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ الیکٹیبلز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس پارٹی میں بھی رہے انہوں نے اپنی سیٹے نکالی اور اپنی زور پر اپنے ووٹ بینک پہ اور اپنی خدمت کے جذبے پہ ان کو لوگ منتخب کرتے رہے یہ پارٹی کے کسی کے ٹکٹ کے محتاج اب نہیں رہے ان کی اپنی ایک پہچان بن چکی ہے اور ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ جتنی کرسچن کالونیا اسلام آباد میں جتنی بھی کچھے بادی ہیں تین والکوں میں میرے ہمارے دور میں جب میں وزیر بھی تھا اور میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر بھی تھا ترکیاتی کاموں پہ تو تمام کچھے بادیوں کو ہم نے مالکانہ حقوق سیٹے سے دلوائے تھے ان کو گیس پروائیڈ کی تھی گھر گھر میٹر دیا تھے وہ پہلی اور آخری حکومت تھی جب کرسچن کالونیوں کو نکنائز کیا گیا اور ان کو یہ بنیادی سوچتے دی گئی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد سیدھ موڈل ویلج سیڈی اس کو گرانے جا رہی تھی میں نے کوشش کی تو اس کو موڈل ویلج بنایا اور اس پہ پیچھتر کروڑ پہ ہم نے خرچ کر کے موڈل ویلج بنایا اسی طرح بارہ کو ہے یا مقینہ تلہاڑ ہے وہاں پہ کوئی سڑکوں کا نظام نہیں تھا وہ سڑکیں بھی ہم نے بنائی باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن شاید یہ ابھی آپ کے سامنے موقع نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم ہلکے میں نکلیں گے تو لوگ ان چیزوں کو یاد بھی کریں گے ہم ان کو یاد بھی کریں گے اور ان سے یہی کہیں گے کہ آپ اس بندے کو ملتے کریں جو بعد میں بھی آپ کے کام آئے میرے اس دور دوہزار چار سے لے کے دوہزار آٹھ سے ان بیٹوین آپ جتنا بھی ٹائم دیکھ لیں چاہے پیپل پارٹی کے حکومت تھی یا نون کی تھی ہمینے ان کے تھے وہ بھی آپ بھی ترقیاتی کام دیکھ لیں اور میرے تین سال کے بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی لوگ بہتر فیصلہ کریں گے بہت بہت شکریہ